میں باپ کے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتے ہو کہا میر المومنین میری اونٹنییں ہیں اور میں سب سے اچھی اونٹنی کو غور کیجئے غور کیجئے ماں باپ کی نیکی انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے کہاں سب سے زیادہ دودھ والی اچھی اونٹنی کو رات کو ریت کے اوپر بٹھا کر اس کے گھٹنے کو باندھ دیتا ہوں اس کا دودھ کا دھانہ ساری رات ریت پہ لگا رہتا ہے ساری رات اس کے گھٹنے بندے ہوئے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی ریت پہ بیٹھی رہتی ہے اب جو وہ تھنڈے ریت پہ بیٹھی رہے گی تو اس کا دھانہ تھنڈا ہوگا یا نہیں اس میں دودھ تھنڈا ہوگا کہاں صبح نماز پڑھنے کے بعد میں اس اونٹنی کے دودھ کے تھنوں کو تھنڈے پانی سے کافی دیر تک دھوتا رہتا ہوں یہاں تک کہ اندر کا دودھ اچھی طرح تھنڈا ہو جائے اور پھر میں اس کو دودھ نکال کر اپنے بوڑے باپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ابباجان یہ دودھ پیو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سارا میرے لئے کر کے دو ابھی کر کے دو وہ کہہ رہاں لگا امیر المومنین ہزاروں میل کا سفر کر کے آیا ہوں مجھے اپنے بوڑے باپ کی شکل تو دیکھنے دو میں باپ کے گلے تو میں لکا نہیں پہلے یہ کام کرو پھر تجھے تیرے باپ سے ملنے دوں گا اس کو وہ اٹھتا ہے اونٹنی لیتا ہے بہت دیر تک تھنڈے پانی سے اس کے دہانے کو دھوتا ہے اس کے دودھ کو تھنڈا کرتا ہے اور پھر ایک برتن میں دودھ نکالتا ہے جب وہ دودھ نکال کے امیر المومنین کے پاس آ جاتا ہے امیر المومنین کہتے ہیں اس قلاب کو فلاں کمرے میں بند کر کے تالہ لگا دو وہ کہتا امیر المومنین باپ سے دم کہا کسی سے نہیں ملنے دینا ہے اسے بند کر دو کمرے کے اندر بند کر کے کنڈی لگا دو پھر اس کے بوڑے نابی ناباپ کا بولاتے ہیں امیر سے کہتے ہیں تیری کیا تمنا ہے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میں جلدی سے جلدی مر جاؤں بوڑا ہوں باپ ایک بچہ تھا میرا جو میری خدمت کرتا تھا میرے سامنے کھانا رکھتا تھا مجھے بیت الخلا میں لے کر جاتا تھا چوبیس گھنٹے میرے آگے پیچھے رہتا تھا اس کی خوشبویں سون کر میں راضی رہتا تھا اس کو اپنے سامنے دیکھتا تھا اس کی محبت میرے اندر تھاٹے مارتی تھی اب عرصہ ہو چکا ہے بیٹا بھی مجھ سے جدا ہو گیا ہے اب بیٹے کی جدائی مجھ پہ اتنی شاگ بدری ہے اب تو جی چاہتا ہے کہ فورا مر جاؤں کہا نہیں کوئی نہ کوئی خواہش تو ہوگی مرنے سے پہلے کہا مرنے سے پہلے خواہش ہے کاش میں اپنے اس بیٹے کو مل سکوں کاش میں اپنے بیٹے کو گلے لگا سکوں کاش میں اپنے بیٹے کو پیار کر سکوں کاش میں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھ سکوں کہا اچھا وہ بیٹے کے ہاتھوں کے نکلاوا دودھ امیر المومن کہتے ہیں یہ دودھ پی لے اپنے جسم میں تیرے میں کچھ طاقت آئے کہا اللہ کی قسم مجھے اس دودھ کی حاجت نہیں میں زندہ رہنا نہیں چاہتا تو دودھ پینے کی مجھے کی حاجت ہے امیر المومن کہتے ہیں تجھ پہ اللہ کی قسم ہے کہ یہ دودھ پی وہ دودھ پینے لگتا ہے تاریخ کی الفاظ ہیں وہ دودھ کا پیالہ جب اس کے موں کے قریب آتا ہے تو موں کے قریب لا کر فوراں چیخ اٹھتا ہے اللہ کی قسم اس دودھ کے اندر میرے بیٹے کلاب کے ہاتھوں کی خوشبو ہے امیر المومن کہتے ہیں اس کلاب کا دروازہ کھول دو اب یہ بوڑا امیہ اس کو ٹکچ نظر نہیں آتا کبھی در دیکھتا ہے کبھی در دیکھتا ہے کبھی در دیکھتا ہے اور کبھی در دیکھتا ہے اچانک کلاب دروازے سے باہر بکلتا ہے اور اس کے گلے لگ جاتا ہے دونوں باپ بیٹا اتنی محبت سے دوسرے کو ملتے ہیں جیسے وہ دونوں ایک ہی جسم ہو اب ان کے وہ کوئی دنیا کی طاقہ جدہ نہیں کر سکتی امیر المومنین رضی اللہ عنہ وردہ کلاب سے کہتے ہیں اگر جنت چاہتا ہے اگر جنت کا طالب ہے ان بوڑے ماں باپ کی خدمت کر ان کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے جس جنت کے لاش میں تو میدان اجیہاد کے لیے نکلاتا ہے ماں باپ کی خدمت انسان کو وہ مقام دلواتی ہے عزت کے وہ راستے کھلتے ہیں اللہ کے ہاں درجات وہ عظیم ملتے ہیں جو شاید کسی اور عمل کے ذریعے نہ ملتے ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وردہ اس کو حکم دیتے ہیں اپنے بوڑے ماں باپ کی خدمت کر ان کی خدمت کے اندر تیری جنت ہے بعض لوگ عمر کے ارتدائی حصے میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں خاص طور پر جب تک آدمی کی شادی نہیں ہو جاتی شادی سے پہلے پہلے وہ ماں کا بھی خیال کرتا ہے باپ کی باتیں بھی مانتا ہے ان کا بھی خیال کرتا ہے اور جو ہی شادی شدہ ہو جاتا ہے اللہ محفوظ رکھے تو رکھے اکثریت شادی کرنے کے بعد ماں اور باپ کو بھول جاتی ہے وہ بیوی کی پٹییں پڑھ کر سسرال والوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں کا ایک شخص اکثر میلے والد رحمت اللہ علی کے پاس آیا کرتا تھا اور ان سے کہتا تھا شاہ صاحب ساس کی خدمت کرنے کی کوئی حدیثیں سناو اببو اسے کہتے بے حیاء تو ماں کی خدمت کر کہا ماں کی خدمت تو بہت کر لی اب بیگم گھر میں آگئی ہے پھر ایک نئی ماں مل گئی ہے ساس کی خدمت کے کوئی فوائل سنائیے تو جب انسان شادی شدہ ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے ماں اور باپ کی طرف سے اپنے ہاتھ کو کھیجتا ہے سوائے اس کو جس کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے وہ تو شادی کے بعد بھی اپنی بیوی کو لے کر بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے بھی کرواتا ہے اور خود بھی کرتا ہے ایک عرابی میں اونٹ زباہ کیا اور زباہ کرنے کے بعد جب اس کا گوش بن گیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ جانور زباہ کیا ہے یہ گوشت ہے اس میں سے ایک ٹکڑا لو پکا کر میری والدہ کو کھلاو تو اس کی بیوی کہنے لگی کون سا ٹکڑا کھلاو کہا پوٹھ کا گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے یہ کھلاو کہا نہیں 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 پوٹھ کے گوشت میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور آپ کی والدہ بڑی ہے اس کے لئے ٹھیک نہیں رہے گا کہا اچھا پھر اس کے لئے دستی کا گوشت لے لو وہ کھلاو کہا نہیں نہیں وہ بھی درہ بڑا سخت قسم کا ہوتا ہے اس کے لئے وہ بھی ٹھیک نہیں رہے گا کہا اچھا سینے کا گوشت کھلا دو ران کا گوشت کھلا دو کہا نہیں اس کے اندر بھی نہ کیسٹرول زیادہ ہوتا ہے ماں کی طبیعت خراب ہو جائے گی بڑی ماں کہا سبحان اللہ کوئی بھی گوشت میں پسند نہیں پھر میری ماں کو کیا کھلاو گی کہا میں ہڈییں اکٹھی کروں گی اس گوشت کی ساری ہڈییں اور اس کو دیکچی میں ڈال کے پانی ڈال کے اس کو اُبالوں گی اور اس کا جو سوپ میں نے گنا وہ آپ کی والدہ کو پلاؤں گی وہ پوڑوں کے لئے بڑا اچھا ہوتا ہے کہا اچھا ماشاء اللہ میری ماں کو ہڈیوں کا وہ سوپ پلائے گی اور یہ باتی سارا گوشت کہا یہ میں کھاؤں گی آپ کھائیں گے ہمارے بچے کھائیں گے جو بچ جائے گا اپنے میکے میں بھیج دوں گی گھر والوں کہا اچھا قربانی میں کروں جانور میں زیبہ کروں اور اس کا سارا گوشت تو تُو اور تیرے گھر والے کھائیں اور ہڈییں میری ماں کو ملیں یہ ہڈییں تجھے مبارک ہڈییں لے اور اپنے گھر کی طرف جاتی بھی ہو خلاص طلاق 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 میری طرف سے فارغ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے گھر میں تھوڑا سا بھی جھگڑا دیکھیں اور فائر مار دیں کہنے کا مقصد یہ کہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھولے رکھو اپنی بیوی کی حرکات کو نوٹ کرو یہ میرے ماں باپ کو تن کر رہی ہے یا ان کی خدمت کر رہی ہے اگر وہ ان کی خدمت کرتی ہے تو آپ اپنی بیوی پر اضافی خرچ کرو اضافی پیار دو اضافی اس کے ساتھ تعلق کرو کہ کیونکہ اس نے وہ خدمت انجام دی ہے جو اصل میں میرے اوپر فرد ہے جو میں نے انجام دینی تھی میری بیوی اس میں میری مدد کرتی ہے تو میں بھی اس کی مدد کروں ایک عورت بیمار ہو گئی ہسپتال میں داخل ہو گئی سارے بیٹے اس کی آتے خدمت کرتے بڑا بیٹا ماں کو اکثر بڑے بیٹوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے سب سے بڑے سے اور سب سے چھوٹے سے بڑا بیٹا ایک دو دفعہ تو آیا اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا ماں اپنے باقی بچوں سے پوچھتی ہے تمہارا بڑا بھائی کہاں ہے کوئی امی وہ ذرا مشغول ہے کسی کمپنی میں ہے آ جائے گا ڈیوٹی پہ رہتا ہے کہا اس کی آواز ہی سنواؤ کہا نہیں آپ کا سلام ہم پہنچا جائیں گے بلکل ٹھیک ٹھیک ہے کہا اس کی آواز تو سنواؤ اور اگر نہیں سنواتے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ مر گیا ہے زندہ نہیں ہے اگر زندہ ہوتا میں ہسپتال میں داخل ہوں عرصہ دراز سے بستر پہ پڑی ہوں وہ دیکھنے نہیں آیا یہ فون کرتے ہیں اپنی ماں کو فون پکڑاتے ہیں بیٹے سے بات کرواتے ہیں یہ کہتی بیٹا میرے باقی بیٹے میری خدمت تو کر رہے ہیں انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب خاص طور پر انسان کی جیب میں اس کی تنخواہ آنے لگ جائے اس کے پاس اپنے ذرائع آمدن ہو جائے اور شادی شدہ ہو جائے تو کس طرح ماں باپ کے ساتھ تعلق توڑ لیتا ہے اللہ اس عظیم گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے ماں کہتی ہے بیٹا کتنے دن ہوگے تمہاری آواز سننے کو ترستی ہوں تمہارا چہرہ دیکھنے کو ترستی ہوں کمان ٹھیک انشاءاللہ آؤں گا آؤں گا ملوں گا آؤں گا کہا بیٹا آ جاؤ کم از کم اپنا چہرہ تو دکھا جاؤ یاد کر لیجئے جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے سفر پہ جاتا ہے تو بیوی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ لے کر آنا یہ لے کر آنا یہ لے کر آنا یہ لے کر آنا بیٹوں کی بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ابو یہ لانا ابو یہ لانا ابو یہ لانا اور کبھی دیکھا ماں کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے بیٹا پہنچ کر خیریت کی اطلاع دے دینا اور انسان اگر ماں سے پوچھتا بھی ہے ماں پردیس سے واپس آ رہا ہوں تیرے لیے کیا لاؤں ماں کہتی ہے بیٹا تو خیریت سے میرے پاس آ جائے تیری شکل کو دیکھ لوں تو میرے لیے یہی کافی انسان سامان لے کے گھر کی طرف آتا ہے بیوی اس کے بریفکیسوں کو دیکھ رہی ہوتی اس میں میرے لیے کیا ہوگا کون سی ساڑھی ہوگی کون سا زیور ہوگا میک اپ کی کون سی کٹ ہوگی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری کیا کیا ڈیمانڈ ہوگی اور ماں اپنے بیٹے کو گلیل لگاتے ہی پہلا سوال یہ کرتی ہے بیٹا سفر تو خیریت سے گزرا نا تیرے پردیس کے اندر تیرا وقت تو خیریت سے گزرا یہ تنہا ایک ماں اور باپ کی ذات ہوتی ہے جس کو اپنی اولاد سے کوئی لالچ نہیں ہوتی بلکہ ان کی لالچ یہی ہوتی ہے ہمارے بچے جہاں بھی رہیں خیریت سے رہیں ہمارے بیٹے ہماری بچییں جہاں بھی رہیں وہ خیریت سے رہیں یہ کہتی ہے بیٹا تیری شکل دیکھنے کو ترستی ہوں آیا اس نے کچھ حامی نہیں بھری تو اس کو مزید جذباتی کرنے کے لئے ماں نے ایک جملہ کہا میں نے تجھے دو سال اپنی چھانتی سے دودھ